ایک سفر سے یہ ٹیسٹ سیریز ہارا ہے لیکن اچھی بات یہ نہیں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان جو ٹیسٹ سیریز رہی اس میں کچھ فائٹس بھی دکھائی دیں اس میں بڑے سکورز بھی دکھائی دیئے اچھی بالنگ بھی دکھائی دی دیفنسیف اپروچ بہت زیادہ لے ڈو بھی پاکستانی ٹیم کو یہ تمام تر ایکسپیکٹیٹرز اور کرکٹ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کس حد تک یہ بات درست ہے کہ ہماری دیفنسیف اپروچ چوبیس سال سال بعد آسٹریلیا آئی اور چوبیس سال پہلے جو کرکٹ ہم کھیلتے تھے چوبیس سال بعد بھی ہم وہی کرکٹ کھیل کے انہیں دکھاتے رہے یہ بات کس حد تک درست ہے اس پر بھی بات کریں گے ہمیں کیا فائدہ ہوا آسٹریلیا کے آنے کا اپنی پچز کے بارے میں بارہا بات کرنے کا پچز بھی ویسی کی ویسی رہی کراچی کی آلموس پچ پنڈی جیسی رہی وہاں پر بھی ریزرلٹ نہیں آیا بابر آزم نے وہاں فائٹ بیک کی تو وہ ایک فائٹ بیک ہو گئی لوگ خوش ہوئے لیکن تیسرے میچ میں آسٹریلیا نے بہت بولڈ ڈیسیئن لیا جہاں پر تھری فیفٹی ون پر انہوں نے اننکس ڈیکلیئر کر دی کہ بہت بڑا بولڈ ڈیسیئن تھا جس پر تمام تر دنیا میں کہا جا رہا تھا کہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان اس سے پہلے پانچ سو رن کا ٹارگٹ جب چیز کر رہی تھی تو اس کو دیفینڈ کرتے کرتے میچ بچا گئی تھی بہرحال یہ ہم سے نہیں ہوا اور ہم وہ میچ ہار گئے اب ہے ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی کا میچ ون ڈے سیریز ہے اور ٹی ٹوینٹی کا میچ ہے ان ساری چیزوں پر بات کریں گے فیصل حسن سابق پاکستانی ٹیم کے اوپننگ بیٹسمن ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن رضا سابق ٹیسٹ رکیٹر ہیں اور رزوان اہدر صاحب کرکٹ ایکسپرٹ ہیں بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا پہلے ذرا میں اس وقت حسن بھائی سے پوچھوں کہ صورتحال کیا ہے حسن بھائی پہلے تو آپ سے سر کیا سیچویشن رہی بہت ڈیفینسیف اپروچ پہ ہم کھیلتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہے لیکن اور کب تک کھیلیں گے اس ٹیسٹ کے ریزلٹ کے بعد کافی ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں آپ کی اپروچ بہت زیادہ ایکسپوز ہوئی خاص طور پر ڈیفینسیف کیا کہتے ہیں حسن بھائی سلام علیکم اسلام بھائی سب کو بہت اسلام سب سے پہلے تو دیکھیں ریچی بینو ماروخ ٹکیٹر آسٹریلین کومنٹیٹر بھی رہے چکے ہیں ان کے نام پر ٹروپی ہوئی ٹیسٹ میٹس تین میٹس کتیریز عبدالقادر صاحب لیجنڈری لیکچپن ہے ان کے نام پر یہ میشن کیا گیا کہ ٹیسٹ میٹس ہو رہے ہیں ٹیم مگر اوہر والا اگر آپ دیکھیں تو ہمیں پاکستان کرکٹ اسی مقام پہ بیڈنگ میں کھڑی بھی ہے جہاں پر ہم پچیس بیس سال سے خود بھی کھیلتے ہوئے آ رہے تھے نمبر ون ٹیم کے خلاف سٹریجی کرنی پڑتی ہے آپ کو بنانی پڑتی ہے اور اسپیسٹی جب ہوم سیریز ہوتیز چوبیس سال بعد ہوئی تو ہمیں یہ آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ ہم بیڈنگ ٹریک بنائیں یا سپرن ٹریک بنائیں یا پھر فاس بورک کے لیے سازگاہ رہے گی ہمیں پیٹ کمنس کی کہ کیپٹنسی بڑی امپورٹنڈ ڈول ہوتی ہے وہ نظر آئی ہمیں آسٹیلیا کی طرف سے کہ موڈرن گرگٹ کیا ہوتی ہے تیسٹ گرگٹ میں آپ دیکھیں پانچے دن تک بھی میچ آ رہا تھا مگر ایسا ہے لگ رہا ہے پاکستان میں کہ ہم صرف بابر آزم پہ ریلائیبل ہیں ہم رزوان پہ ریلائیبل ہیں اور شاہن شاہ آفریدی ہیں وہ ہی تھوڑا ایک انڈ سے بالنگ کرتے رہیں گے مگر ٹیم ورڈ دیکھنے میں آسٹیلیا کا آیا جو اس طرح انہوں نے بالنگ یوٹلائز کری اپنی آفیس پینر نیتھین لین نے ایکسٹر آرڈنڈی بالنگ کری تیرہ سے چودہ انہوں نے وکٹس لی ہمارے اگر بولرز دیکھیں تو ساجید خان پہ ریلائیبل کر رہے ہیں چار وکٹس ٹوٹل تین میچز میں انہوں نے لی ہیں نومان علی نے نو وکٹس لی ہیں تو وننگ کومبنیشن ایسے نہیں بندے ٹیم کا آپ کو اگر بیس آورڈ کرنے پڑتے ہیں تو اس میں آپ کو بریف بسین لینے پڑتے ہیں ٹیپس گریٹ میں جو کی نظر نہیں ہے پاکستان کی زبردر زبردر فیصل بھائی اگری کریں گے سب کو سلام ہے بلکل اگری کریں گے اس بات سے اور جایرے ٹیس میچ ہے تو ساری چیزوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کی تمام سکلز کا اور یہاں پہ سارے میچز تینوں میچز جو ہیں وہ پانچ دن تک گئے تو یہاں پہ ٹیسٹ تھا آپ کی فٹنیس کا بھی آپ کی اپروچز کا بھی تو دیفینسیو اپروچ ہو یا آپ کی اٹیکنگ اپروچ ہو دونوں ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں پاکستان دیفینسیو اپروچ سے اس سے ٹیس میچز میں اترا پچ کنڈیشنز کافی سلو تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے وہاں پہ ہیلپ ہے سپنرز کو بھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی فاس بولرز کو بھی نہیں ملی یہاں پہ ہمیں صرف اپروچنیٹی اگر دیکھیں تو فاس بولر کی طور پہ ہمیں ریور سوئنگ کی ایک اپروچنیٹی مل سکتی تھی ہماری سٹرنگ فاس بولنگ ہے سپنرز جہاں تک بات کی ہے صحیح کہا حسن نے کہ سپنرز ہمارے ایسے نہیں ہیں کہ جو ٹیموں کو آؤٹ کر سکیں دس یا پیر پندرہ وکیٹس لے سکیں تو اپنا رول پلے کر سکیں آپ نے دیکھا کہ سپنرز بلکل ہی فلیٹ ہو گئے یہاں پہ رنز نہ نہ رنز لوگ سکیں نہ وکیٹس لے سکیں ہاں گو اوڈ دو کہ نومان نے چھے وکیٹس لی ایک انشن پہ لیکن اگر آپ وکیٹس تیکنگ کی بات کریں تو اس میں بھی آسٹریلیا ٹیم آہے ٹرائی بارہ بارہ وکٹے لی پیٹ کومنز نے اور نیتھل نوائن نے ہماری طرف سے نو وکٹے سب سے زیادہ ہائیت لے سکیں ہم نومان کی صورت میں اور شاہنشاہ فریدی کی صورت میں سو اوورال اگر دیکھا جائے تو ہمیں صرف اس میں بیٹنگ پیکٹسز بہت اچھی میر ہوئی ہیں ہمارے چار بیٹسمنٹ ہیں جنہوں نے تین سو سے زیادہ سکور کیا باقی آسٹریلیا کے اگر ہم بیٹنگ لائن کی بات کریں تو اسفان خواجہ اکیلے ہی انہوں نے سارا بیٹنگ کا ریسپونشیبیلیٹی لی اور اس کو پورے طریقے سے فنش کے اور بھائیے سے سکور کر دیا چار سو چھانوے رنز کیا اسفان خواجہ نے اکیلے ہی اس کے ساتھ اگر آسٹریلیا کے دوسری بیٹنگ لائن بیٹنگ کی بات کرتے تو کوئی اور دوسرا بیٹسمنٹ ایسا نہ تھا جس نے کوئی تقیباً دو سو رنز بھی کیے ہو تو ٹیم ایفرٹ تھی آسٹریلیا کی اوپورچنیٹیز کو وہ دیکھتے رہے ارلی اون پہلی ٹیس میں انہوں نے ریڈ کر لیا تھا کہ یہ سلو ویکٹس ہیں لیکن ان کی اپروچ اٹیکنگ کے ساتھ یہی رہی کہ اوپورچنیٹی کیا ملے گی تو ان کو جہاں جہاں جو جو اوپورچنیٹی ملی انہوں نے گیرز کو چینج کیا ایک ہی مائن سیٹ کے ساتھ نہیں کھیلتے رہے اور اس اوپورچنیٹی کو پورا اس کو کابو کیا اور حاصل کیا اس سے جارے ریزرٹ ان کی طرف ٹرن ہو گیا ریزران بھائی سپن پہ بہت زیادہ بات اس پورے ٹورنمنٹ میں میں نے دیکھا ہے سیریز میں ہوتی رہی ہے اگر اب ہمارے سپننرز کو دیکھیں اور ان کے سپننرز کو دیکھیں بہت بڑا فرق تھا ان کا نیا سپننر سویپسن کو بہت زیادہ کمال نہیں کر پایا لیکن نیتھن لائن جو کہ اپنے ایکسپیرینس کا استعمال کر رہے تھے نوان بھی اب ایکسپیرینس رہے ہیں بہت لمبا عرصے سے تو دومیسٹک کھیلی رہے تھے پاکستان ٹیم میں بھی آن این آف کھیل رہے ہیں ساجد بھی لیکن کوئی خاطر خواہ ریزلٹس نہیں آئے جیسے پیٹ کمینز کی پانچ وکٹس ریزلٹ اوری انٹیڈ تھی ہماری چھے وکٹس بھی ریزلٹ اوری انٹیڈ نہیں تھی اصل میں جو میٹیل ڈیفرنس کارا دیکھیں آپ نے تینوں جگہ پہ حسن بھی بھکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ بابر رزوان اور شاہین اور تینوں فارمٹس میں ہم ان کے اوپر ریلائے کر رہے ہیں شاید ون ڈے میں فخر فخر زمان ایڈ ہو جاتا ہے ادھر وائز کرکٹ اس ای ٹیم گیم جب تک ٹیم ایز ایز ای جیل ٹوگیدر نہیں کھیلے گی جیل ہو کے نہیں کھیلے گی ٹیم ورک نہیں ہوگا ہم کھیل نہیں سکتے جہاں تک آپ سپننس کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور کے بھی جو فاسٹ بولیس کی بھی ہمارے تینوں وکٹس ایک جیسی تھی کراچی پنڈی اور اس پہ لہور لیکن آسٹریلیا نے ایڈپٹی بلیٹی دکھائی انہوں نے پہلے ہی پنڈی والی وکٹ دیکھی اس کے بعد اس پہ ایڈپٹ کیا ایمپروف کیا کراچی میں انہوں نے پاکستان کو ون فورٹی ایڈ پہ آؤٹ کیا ہم اسی طریقے سے کھیلتے رہے ہیں کوئی ہماری سٹراتیجی نظر نہیں آئی کوئی ہماری کوئی ٹیکنیک نظر نہیں آئی کوئی پلان نظر نہیں آیا اس کے بعد کمنج نے ایک غلطی کر دی جو اس نے فالو آن نہیں دیا جو ایک ہی اسٹریلینز کی حادث ہے اگر وہ دے دیتے تو وہ شاید ٹو زیرو ادھر ہی ہو جاتا کیونکہ ون فورٹی ایڈ پہ آؤٹ ہونے کے بعد ہماری ٹیم شاید اگلی دفعہ بھی ون فورٹی ایڈ پہ یا ون ففٹی پہ آؤٹ ہوتی وہ تو اسٹریلین نے بیٹنگ کر کے دکھائی کہ نہیں یار وکٹ میں جان ہے یہ تم لوگوں سے نہیں کھیلا گیا ہم تو کھیل کے دکھا دیا وہ تھک بھی گئے تھے نہیں نہیں لیکن پھر بھی ان کو کرنا چاہیے تھا اور اس وجہ سے بچہ دو گیا اور میرکل بابر آزم تیسرے میں پھر وہی حرکت دیکھیں آپ کی پوزیٹیوٹی آپ ٹو کر رانڈرٹ پہ کھیل رہے ہیں ٹو پوائنٹ ٹو آسٹریلیا آپ کے گھر پہ آکے ٹھری کا رانڈرٹ دے رہا ہے آپ سے ٹھری کا نہیں ہوتا وہ ریورس ونگ کر رہے ہیں آپ فرس ٹی آف در ٹیسٹ میچ آپ بابر آزم خود بولنگ کرانے آ جاتے ہیں آپ کی مجھے تو سمجھ نہیں آتا آپ نے شان ٹیٹ کو کیوں رکھا ان وکٹوں کے اوپر تو آپ منظور علائی اس طرح کے بولنگ کوچھ لگائیں نبید انجم ٹائپ لگا لے ان وکٹوں پر پتا تو ہے نا کیسے بولنگ کرانی ہے شان ٹیٹ اس وکٹ کی اوپر آکے لیکن آگے آسٹریلیا جانا ہے نا کھیلنے ہم اس کی تیاری کرنا ہم تو بڑی دور کی تیاریاں کرتے ہیں آپ کو دو دو ہفتے کے پلان ہی آپ کی ہوتے ہیں نیزر ہم دور کی کرتے ہیں نا تیاری اصل میں معاملہ ہمارا یہ ہے ایک چیز اور ہے آپ تینوں ازاد سے حسن بھائی اس بات سے اگری کریں گے دو ٹیمز کے اپنے پلان ہوتے ہیں اور ہم زیادہ آسٹریلیا کے پلان کے مطابق کھیلتے رہے ہیں جبکہ آسٹریلیا یہاں کھیلنے آئی تھی چوبیس سال بعد ہم ان کے پلان میں زیادہ پھس کے کھیلتے رہے ہیں دیکھیں یہ سوال پھر میں آپ سے بھی کروں گا آپ میرے سے کریں گے ان کوچز سے سوال ہونے چاہیے ہیں جو کلان مستاق آف سپننز بولر رہے ہیں پاکستان کے گریڈ میں کھیلتے رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی کھیلے رہے ہیں میں پولیٹیف بات کر رہا ہوں کہ آپ ڈیلیور کیا کر رہے ہیں پاکستان کے گریڈ میں پلینروں کو کیا سکھا رہے ہیں یا پرنٹ فوٹ کھیلنا سے کھا رہے ہیں یا دیپیسٹی فرگٹ کھیلنا سے کھا رہے ہیں اس کے پاس کلانڈر آف دے ہیر محمد یوٹیوب کر رہے ہیں دو سال سے این سی اکیبی میں کام کر رہے ہیں ایز ای بیٹسمن وہ کے ڈیلیور کر رہے ہیں آپ کی جو بیٹنگ ٹیکنیک ہے آپ جس طرح خود کھیل رہے تھے اس طرح سے دوسروں کو بھی کھیل رہے ہیں پھر بارڈنگ فرگٹ شکھائیں دیلیوری سے کرکٹ کھیلنا سے کھا رہے ہیں تاکہ جو ینگ پلئر آ رہے ہیں وہ چورٹ پروپٹ بیگرز کر رہے ہیں اگر آپ اچھا حسن بھائی ایک چیز بتائیں مزبا اولک پہ اتنی تنقید پھر کیوں ہم بھی کرتے رہے ہیں سارے کرتے رہے ہیں میں خود بھی یہ اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہوں ہم بھی کہتے تھے بہت دیفنسیف اپروچ لے آئے ہیں مزبا کوئی فرق تو نہیں پڑا مزبا کے جانے سے بھی بلکل کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ جو ہمارے ساتھ بھی کھیلتے رہے ہیں پاس میں بھی اور کرنٹ کھیلتے رہے ہیں یہ دیفنسیف کرکٹ کھیلتے رہے ہیں پہلے تو اپنے ریکارڈز کے لیے بھی کھیلیں آبیس دی پاکستان کے لیے بھی کھیلتے ہیں مگر اب جو پلئر آ رہے ہیں ان کو کوئی موڈرن کرکٹ سکھانی چاہیے اثر وائز دس سال آگے کرکٹ جو ہے یاسر شاہ کو بھی باہر کر دیا گیا یاسر شاہ کو بھی بہر کر دیا گیا آپ کے ٹرمپ کا لیگ سپننر ہوتا ہے یہ آپ کی بات بلکو ٹھیک ہے ٹیسٹ فرکنڈ میں لیگ سپننر کا بڑا رول ہوتا ہے فیصل بھئی پلان میں پھر دوبارہ آپ سے بھی یہ سوال ہم کسی اور کے پلان کے مطابق جانا شروع کر دیتے ہیں آسٹریلیا نے ہمیں اچھا بس آیا تھری ففٹی ون کی ہے انہوں نے اور اس کے بعد ہمیں لگا یہ تو یوں ہو جائے گا اسکور ہم پھر ان کے پلان میں پھنچ گئے ان کے بولرز نے ایسا کیا جادو کیا ہے دیکھیں تو ان کی پلانز اپنے پلانز کو ایگزیکیوٹ کرتے رہے ہم بھی کرتے رہے ہم بھی ان کے پلان کے مطابق کیلتے رہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنا پلان بناتے تھے ہم اسی کو پولو کرنا شروع کر دیتے تھے ہمارے پاس مجھے لگتا ہے اپورچنٹی زیادہ نہیں تھی ہمارے پاس سپننرز جو بینٹ سٹنپ تھی ہمارے پاس میں ایک زائد محمود ہی بچتے تھے جو ڈیفرنٹ کیٹگری کے بالرز اگر یوٹلائز کر لیتے تو بہتر تھا انہوں نے سپنن کو یوز کیا حالکہ اتنی اچھی انہوں نے بالنگ نہیں کی لیکن زائد محمود کو ایک موقع مل جاتا یہاں پہ وکٹس جس طرح کی تھی کیونکہ فاس بولرز کو بھی ہیلپ اتنی نہیں ہو رہی تھی ایک ہی آپشن بچتا تھا فاس بولرز کا یا تو نئے بال پہ آؤٹ کر رہے یا ریور سوئنگ کرے تو وہ دونوں آپشنز اتنے افیکٹیو نظر نہیں آئے پیٹ کومنز نے آپ دیکھیں کہ انہوں نے وکٹس بارہ وکٹے لی ہیں اور پانچ وکٹس بھی لی ہیں اور من آف تی میچ بھی رہے آخری میچ میں تو یہ دیکھنا پڑے ہمارے فاس بولرز نے بھی اتنا ریسپونس نہیں کیا کچھ کیچز بھی دونوں ٹیموں سے ٹھٹے ہیں ہمارا جو پلان تھا بلیف کی بات ہے اور ہمیں بلیف ہمارا بلیف اتنا سٹرانگ نہیں تھا ڈاؤٹس تھے کیونکہ ٹیم میں بھی کافی کمی محسوس ہو رہی تھی سٹریندھ ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہماری سٹریندھ بیٹنگ ہے بالنگ ہے یا سپن بالنگ ہے یا فاس بالنگ ہے سو جب اتنے ڈاؤٹس آ جاتے ہیں تو پھر ہم سٹرٹن نہیں ہوتے اور جب سٹرٹن نہیں ہوتے تو پلانز بھی بلے کلیر نہیں ہوتے ہم صرف ڈیفینسیو دائرہ اسی وجہ سے ہم دیفینسیو رہے اور ہم نے گیرز کو چینج ہی نہیں کیا آسٹریلیا بھی دیفینسیو موڈ سے اتری جو پہلے ہی اننگ پاکستان نے شروع کی لیکن انہوں نے سیریز کے ساتھ ڈے بائی ڈے انٹروپ بھی کیا انہوں نے اپنے گیرز کو بھی چینج کیا ان کا بھی نیٹ رن ریٹ جو تھا وہ سلو تھا لیکن انہوں نے جب اپرچنیٹیز کو دیکھا تو انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا پیٹنگ میں بھی انہوں نے تھوڑی اٹیکنگ کی بولنگ کو بھی بڑا سمارٹ مووز کیا فلان ان کے پاس بہت زبردست نظر آئے جہاں ہم بات بہت زیادہ اوستریلیا کو کہ انہوں نے دکلیر رہ گیا انہوں نے ورکلوڈ کو مینج کیا اگر ورکلوڈ زیادہ پڑ گیا بولرز پہ تو ان کے پاس اپشن نہیں ہوں گے اگلے میچ سے پڑا پرابلم ہو جائے گا وہاں اس کو یوٹلائز کیا اور وہاں سے ان کو کراچی ٹیسٹ میں جب پاکستان ٹیم کھیلتے کھیلتے اچانک ورکلوڈ کر گئی وہاں سے ان کو ایک opportunity ملی کہ پاکستان ٹیم کے ساتھ آپ پائٹ کرتے رہو کبھی بھی اندر پریشر ہو کے ایک دم تاہش کی پتوں کی طرح اوڑ سکتے ہیں وہاں سے ان کو جو بلیف بلا اسی پر وہ stick رہے اسی وجہ سے انہوں نے 350 رنز کا ٹارگٹ دیا حالانکہ ہم سب لوگ سمجھ رہتے کہ کم target ہے پاکستان چیز کر سکتا ہے اور اگر ہم positive کھیلتے تو چانس بنتا لیکن چوتھے پانچوے دن وکٹ پہ ساڑھے تین سو رنز بھی کچھ کم نہیں ہوتے ہم نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا انہوں نے opportunities کو وہ دیکھتے رہے یہی اگریشن کی attacking cricket کا mindset تھا ہوں تھا کہ وہ opportunities کو دیکھتے ہیں وہ کے matches کا جو پیس تھا آپ نے ایک چیز بڑی مزے کی کئی فیصل ایک چیز آپ کی بڑی زبردست اور میں بڑا اس سے وہ کے بات صحیح ہے workload manage کیا انہوں نے گرمی ہو رہی تھی تھک رہے تھے پچھلے کافی matches وہ کھیل چکے تھے اور انہوں نے دیکھ لیا تھا یہ چیز کے ہم کس طرح تھکتے ہیں اور کس طرح ہم اپنی تھکن کو زبردست یہ بڑا مزے کیا کیا کہتے ہیں رزوان بھی نہیں آپسلوٹی دیکھیں ان کے جو coaches ہیں they are paid for something and for a reason اور وہ اس کو پوری طرح utilize کا رہے ہیں دیر آپ نے ہم نے تو مجھے لگ رہا پیسے زائے کر رہے ہیں شون ٹیٹ والا بھی اور سکلین اور یوسیب بھائی کا بھی کہ ابھی تک ہمیں نہ ہمارا plan ہے جو ابھی بات ہو رہی تھی plan کی ان کے پاس دو تین plans تھے یہ والا plan execute کیا نہیں ہوا تو دوسرا لیکن ان کا پہلا plan تھا ہم اس کے پھر اسی plan کو اچھا میں وہی کیا رہا ہم فالو کرنا بڑا جی brave decision تھا کمنز کا 350 اور ہمیں لگا کے opportunity میرا خیال ہے brave نہیں بڑا rational decision تھا because ان کو ہماری اوقات کا پتہ ہے یہ team نہیں چلتی fourth inning میں historically وہ ایک بابر exception ہو گئی بابر اور رزبان والی جو چار سو کر گئے otherwise ان کو پتہ تھا and that is the reason they declared to give themselves time کہ پاکستان کو out کر سکیں ہماری ایک وقت گرتی ہے تو ساتھ ہی وہ ازر علی آکے اب ازر علی کو بھی مجھے بتائیں forward اور backward جانے کا تمہیں نہیں پتہ چل رہا ساتھ ازار run کے بعد سلپ کھڑی ہوئی ہے اور وہ کٹ لگا رہا ہے سارے backward پوائنٹ پہ یہ آپ کی بات سے میں اگری لیکن یہ چیز ایک اور بھی ہے کہ ہم لوگ کچھ taboos بھی بنا لیتے ہیں کہ نہیں یہ ساتھ ازار run ہو گئے ہیں تو ہم نہیں چھیڑ سکتے ہم اس کے بغیر نہیں کھیل سکتے ہم تھوڑے ڈیسیئنز اس میں بھی مجھے چلے ازر علی تو اپنی جگہ مجھے بتائیں سر امام اللہ کھیل رہا ہے کافی عرصے سے بالز اتنی زیادہ اور اسر چفیق جس کا جو موڈرن ٹیکنیک کا کرکٹر ہے اس کو بھی ہم اتنا سلو کر گئے ہیں سر اس ساری چیز کو ہٹا کے آپ صرف آسٹریلین موڈل دیکھ لیں رکی پونٹنگ سے بڑا پلیئر بتائیں مارک واس ٹی واس سے بڑا شین وان مگرا ایک ٹائم آتا ہے اس پہ کہتے ہیں بھائی جن یہ تمہاری لاس سیریز سیریز سے پہلے اس کو بتاتے ہیں کہ یہ تمہارا فیر ویل ہے اس پہ کر لو you've done a great service for australia end of story thank you very much اب ہمارا نیا پلان ہے یہ ینگسٹرز آ رہے ہیں ان کو انہیں لے کے آنے ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جیو شویب ملک کھاب جی بڑا ایکسپیرینس ہے حفیظ ہے ازر علی ہے نہیں نہیں ازر علی کا بھی لے لے نا فواد علم فواد علم کا جب پیک تھا اس وقت آپ نے ٹیم سے باہر رکھے رکھا اس کے بعد اس نے اپنا وہ سٹانس چینج کر کے ٹیڑا میڑا ہوگے کھڑا ہوگے اس پہ بات کرتا ہوں میں اس پہ ایک چیز یہ بھی ہے اگر یہ اگری کریں سینئرز ہمارے ساتھ ہیں اور جو کھیلے ہیں میں سب سے زیادہ تو میرا خلق ان کا اس پہ بڑا ویلیڈ پوائنٹ ہے پھر میں آپ سے اس پہ ضرور بات کروں فواد کیا بات کر رہے ہیں حسن بھائی جس طرح سے فواد علم کھڑے ہوتے ہیں آپ مطلب آپ لوگ جائنٹس ہیں کرکٹ کے آپ لوگوں نے تو رن اس کے ڈھیر لگا رکھے ہیں فرس کلاس میں تیرہ ہزار ساتھ سو پیچانوے رن ہے فواد علم کے فرس کلاس ریکرڈ میں مجھے بتائیں حسن بھائی اب آکے اس کے سٹانس کو جتنی دیر میں وہ مڑے گا اتنی دیر میں بال کے سامنے آئے گا اس کا مو سیدھا ہوگا اس کا پاؤں سیدھا ہوگا بلہ ایک ڈائریکشن میں آگا یہ چار پانچ چیزیں آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں اتنی دیر میں بال پانچ بھی جاتی ہے بیٹس مین تک تو وہ ایکسپوز نہیں ہو گیا تھوڑا پکڑا نہیں گیا آسٹریلیا کے ہاتھوں بلکل ایسے پکڑے جائیں گے آپ کی اگر یاد ہوگا پاس میں آپ کو چندر پال تھے ویس انڈیز کے پلیئر ان کا بھی ایکشن بھی جیسے ہی تھا مگر جب دومیٹس میں کم بیک کر گیا فواد علم آئے تو اپنے سانس کو انہوں نے چینج کیا کیونکہ جب کسی بیٹس مین کو رن مل رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ٹیکنیک سے کھیل رہا ہوتا ہے مگر یہاں پر جب ایسی رف پچیز ہیں جہاں پر ریورس ٹھنگ دیکھنے میں آ رہا ہے بالنگ آور بالنگ رونڈ بالرز کر رہے ہیں تو وہاں پر ایسی ٹیکنیک پر ہمیشہ پرابلم ہوگی کیونکہ مثال پھر میں اجاز احمد بھائی کی جنگو ہمارے ساتھ بھی کلتے رہے ہیں اجاز احمد بھی کلتے تھے ان کا بھی ایکشن ہی تھا جب وہ لیند کو رکھتے تھے بال کی تو آگے سٹیٹ ہویا جاتے مگر رنس کر رہے ہوتے تھے مسترسل ہو تو انسرنگ اور آؤٹسرنگ جو ہے یہ دو بالے آٹھ ہوتی ہیں فاس لوگو کھیلنے کے لیے جنہاں ایسا بار سوڑا نمبر ون ٹیم آپ کو بال کر رہی ہے تو خیر رنس تو وہ کرتے رہے ہیں تین سنچری ہونے کی پاکستان کے باہر مگر جب میں نے بتایا کہ آپ کی ٹیکنیک جو ہے وہ سٹیم ایک ہی پونٹ افیوشن ہی رہتی جب آپ کی ٹیکنیک کو تھوڑا چینج کرنا پڑتا ہے اور سٹیٹ بیٹرن جب بھی کھیل رہا ہوتا ہے وہ دائیسو بولے کھیلے گا سردلہ شفیق جاتے کھیل رہے تھے اس کے عبداللہ شفیق کھیل رہے تھے اس کے بعد ازرلی کھیل رہے ہیں چار سو اٹیس بولے کے لیے بہت زیادہ ہو گئے تو بہت ہی ہو گیا اس لیے کہ دیفنسیو کھیل رہے ہیں آپ کو کہا ہی جاتا ہے جا کے آپ نے سنائب آل سروائز کرنا ہے آپ نے دیفنسیو کھیلنا ہے آرام سے باری لیں مگر ٹیسٹ کرکٹ میں یہ نیتا ہے بیٹرن کے لیے ایک بول ہوتی ہے وہ کبھی بھی سائے دینڈی رہے ہیں پہل رہا ہوں آپ کو آپ کو ایج لگتا آپ اور سر پھر پورے پانچ دن نا ہمارے وہ ایک لوکل لینگویج میں کہتے ہیں کہ پورے پانچ دن پھر نا آپ کو پدی لگتی ہے آپ کی آپ آرام سے گھڑے رہتے ہیں گھڑے رہتے ہیں پدیز 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 رہو لگ رہی رہے ہیں آپ ون سیونٹی اوارز ہو رہے ہیں مگر اس کے لیے نے پھر بھی ہاتھ نہیں مانی اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک ایک چھوڑے سے بھیک لیتا ہوں بھیک سے واپس آتا ہوں تو اس پر اور بھی بات کرتے کہ فواد علم ہے اور عزر علی ہیں یہ دو بڑے ایک تو سینئر پلیئرز ہیں لیکن کیا ہمیں یونس خان کے جانے کے بعد جو ریپلیسمنٹ کا ڈر پڑا ہوا تھا مذبہ کے جانے کے بعد اب کس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ریپلیسمنٹ ہو تو کون ہو سکتا ہے فیلال تو عزر کھیل رہے ہیں اور عزر کو ہم کہتے بھی ہیں کہ ساتھ ہزار رنوں گے کھیلیں لیکن کچھ پلیئرز کو اوپر نیچے شفل کرنا پڑے گا تاکہ آپ اپنی ٹیسٹ ٹریکٹ میں بھی تھوڑے رنگ بھریں چونکہ وارنر کو دیکھیں وارنر جس طرح کی ٹریکٹ کھیلتا ہے پھر وہ ٹیسٹ ٹریکٹ میں بھی ہے کیوں نہیں ہم فخر زمان کو اس میں ٹیسٹ کرتے ہیں واپس آتے ہیں بریک سے تو اس پر بھی بات کرتے ہیں ویلکم بیک جی فواد عالم پر بات ہو رہی تھی بریک پر جانے سے پہلے حسن بھائی نے اپنا ویو دیا اور بڑا ظاہر ہے ٹیکنیکل بات ہے حسن بھائی جتنی کرکٹ کھیل چکے ہیں وہ جانتے ہیں ساری چیزوں کو ان سے بہتر ہم نہیں جان سکتے فیصل بھائی بھی ورستت موجود ہے رزوان صاحب بھی موجود ہے فیصل بھائی اسٹانس کی بات ہو رہی ہے اب تو ظاہر ہے سینتیس سال کے ہو چکے ہیں فواد عالم اب تو اسٹانس کوئی چینج بھی نہیں کرا سکتا خود کر لیا ہے اب یہاں تو باہر ہی جانے کا موقع ملے گا انہیں ٹیم سے اور تو کوئی اسٹانس والا معاملہ نہیں لیکن کرنا چاہیے امپروائزیشن کرنی چاہیے آپ کو اسٹک نہیں ہو جانا چاہیے اس بات پہ کہ آپ کسی ایک اسٹانس کے ساتھ سکور کر رہی ہیں تو اس میں چینج نہیں ہو سکتا اگر آپ سمیت کو دیکھیں شروع شروع کی اس کی بیٹنگ سمیت بھی اسی قسم کی کوئی بیٹنگ کرتے تھے بہت تیز ہلتے تھے پچھ پہ اب آکے انہوں نے بہت کنٹرول کر لیا کافی چینج ہو ہے ان کا اسٹانس بھی دیکھیں اسٹانس کی جانا تک بات ہے تو اسٹانس ہے اور امپیکٹ بہت بلے پہ لکھ ایسے رہی ہے اور جا کہاں رہی ہے کنٹرول کے تنا ہے یہ دو چیزیں نوٹ کی جاتے ہیں جانا تک فواد علم کی بات ہے سٹانس میں کوئی خرابی نہیں ہے وہ ایزی ہوکے جیسے ایزی سمجھتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن ایڈ تی ٹائم آف ریلیس جب بالر ریلیس کرتا ہے یا ایڈ تی اپروچ بالنگ اپروچ پہ جب پہنچتا ہے ریلیس کی پوزیشن پہ تو اس سے پہلے وہ اپنی پوزیشنز ریڈی پوزیشنز میں آ جاتے ہیں اور بالکل بیلنس ہوتے ہیں جس سے وہ فرنٹ پوٹ اور بیک پوٹ دونوں جگہ پہ کھیل سکیں اب ان کا ایک سٹائل ہے یہ سٹائل میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی ہیلپول ہے فواد علم کے لیے that is why اس نے اتنے لمبے رنس کی ہیں اور نہ صرف رنس کی ہیں بلکہ انہوں نے ایک کریکٹر بھی شو کیا ہے پوری نیشن کو کہ پیشنز اگر آپ کے پاس ہے اور آپ اگر سٹک رہتے ہیں ویڈ اوبجیکٹیو آپ کے پاس ہو تو آپ ہمیشہ کرتے رہیں اور ایک سپورٹ پرسن ہم پائٹ کرنا ہی سیکھتے ہیں اور پیشنز بھی دکھاتے ہیں اگریشن کے ساتھ سے تو میرے ٹائل میں جتنے رنس فواد علم نے کرتی ہیں اب آکے سٹانس پہ بات کرنا I am not agree with it اور سمٹائم جب بولر بول کرتا ہے تو اس کو مسک آؤٹ کر جاتے ہیں کہ یہ فواد علم کہاں کھڑے ہوں گے اور ان کی ریڈی پوزیشن کی پوزیشن کا ہوں گی ایدھر ہی فنیش ایک سٹم میڈل سٹم اور آف سٹم تو وہاں پہ سمٹائم بولر کو پرابلم آتی ہے لیکن جب ریلیز ہوتی ہے نا تو میں بلکل کلیر ہوں اس چیز میں وہاں پر وہ بلکل بیلنس ہوتے ہیں اور ہمیں وہ پوزیشن دیکھ لی ہے ایمپیکٹ ان کے بلنے سے بال بہت اچھا ہوتا ہے دیکھیں رن سنگلز وہ نکالنا جانتے ہیں اٹیک کرنا بھی جانتے ہیں پیشنز ایز ایک کریکٹر ان کے اندر بہت موجود ہے جنہوں نے پوری قوم کو بھی شو کیا ہے ایسے کریکٹر اگر فیلیر ایک سیریز میں ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنا دل کو بڑا رکھنا چاہیے اور سوچ کو بڑا رکھنا چاہیے دیکھیں سمٹ نے سلپ میں کھڑے ہوئے کتنے کیچس چھوڑے ہیں سیریز میں لیکن سمٹ کی پوزیشن چینج دے ہوئی یہ ہے اپروچ اب جب ہم پوزیٹیو ہوتے ہیں اور اگریکسیو بھی اٹیکن کرکٹ کھیلتے ہیں تو ہم اپنی چیزوں کو ایک دم چینج نہیں کرتے ہیں جلدی چینج کرنا ہمارے فیور میں نہیں آتا بلکہ اس سے پرابلم مزید کریٹ ہو جاتی ہے ہم نو وے ٹو اس کوریڈور میں چلا جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے غلطیاں ہو کر اس کو صدارنا یا اس کو امپروف کرنے سے تو ہم کسی جگہ کسی منزل تک ہونٹ جائیں گے لیکن اگر صرف ہم چینج ہی کرتے رہے ہیں تو پھر اس پر ہمیں کوئی ریزرٹ نہیں ملے گا تو میرا کہنا ہے کہ فواد عالم is doing well اور سمتائم پلیئر کے اوپر اچھا برا ٹائم آتا ہے دیکھیں اس تیسٹ میچ میں دو ہی چیزوں کے ٹیسٹ ہوئے تھے یا تو آپ کی مینٹل اپروش کا ٹیسٹ ہوا تھا یا آپ کی فیزیکل فٹنس کا ٹیسٹ ہوا تھا یہ دو ہی ٹیسٹ تھے یہاں پہ کیونکہ پانچ دن میچز ہوئے اور ہیٹ بھی تھی یہاں پہ اور سلو پچز بھی تھی تو یہاں پہ مینٹل اور فیزیکل دونوں کی وجہ سے دیکھیں کیچز پاکستان کی ٹیم سے بھی ڈراب ہوئے ہیں کیچز آسٹریلیا نے بھی ڈراب کیے لیکن وہ اپنے جو ان کی سیکلوجیکل یا اوورال اپروچ ایز ای نیشن ایز ای کرکیٹر ان کی جو ہے وہ یہاں پہ نظر آئی تو انہوں نے فائٹ بیک نہیں چھوڑی اور وہ ہمیشہ ڈوندتے رہے کہ اپورچنیٹیز کیا ہیں انہوں نے کسی میچ میں کسی کو بلیم نہیں کیا آلہا کہ عثمان خواجہ ہی رنز کر رہے تھے اور کسی بیٹسمنٹ نے رن نہیں کیا سمیت نے سب سے زیادہ کیچز چھوڑے لیکن وہ یہ ڈوندتے رہے کہ ہم اس میں سے کیا اچھا مزید کر سکتے ہیں کسی اپروچ کو اڈاپٹ کیا ہے اگریسیو اور اٹیکنگ اپروچ تو ہے ان کی اسی وجہ سے وہ سیکسسپل ہوئے ہم سبتانک دیفنس پر ہیں کمپلیٹ ٹیکنیکل انحال سے سہی ہے بلکل سہی ہے انہوں نے دونوں طرف کی بات بتائیے چلے سر یہ بتائیں میں دیکھنا تھا کہ غیر ضروری طور پر بھی ہو رہی ہے بات کہیں ضروری طور پر بھی ہو رہی ہوگی پر مجھے لگتا ہے کہ جہاں پر آپ کے اپنر سیٹل کھیل رہے ہیں تیز کھیلیں سلو کھیلیں وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن وہی اپنرز کو ہم تیز بھی کھلا سکتے ہیں عبداللہ شفیق بہت تیز کھیلنے والا پلیر اس کو تو ہم مجھے لگتا ہے کہ ظاہر ہے اس کو یہ رول دیا گیا ہوگا کہ آپ نے تھوڑا لمبا کھڑا ہونے امام کو بھی کہتا ہے شان مسود doing well اور ڈومیسٹک میں بھی بڑی شاندار پرفارمنس رہی سارا کچھ پی ایس ایل بھی آپ نے دیکھا لیکن کیا اس سیچویشن میں یہ بات غیر ضروری نہیں ہے کہ ٹھیک کھیل رہے ہیں دو اپنرز جہاں موقع ملے وہاں شان مسود کی انڈکشن ہو جائے لیکن کسی کو ہٹا کے کھلانا یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات درست ہو مجھے تو ایک اور چیز نہیں سمجھاتا ٹھیک ہے امام الحق نے جیساں دونوں میچز میں پہلے میٹ میں دونوں انکس میں سینچری کرتی لیکن اس سے پہلے نو ٹیسٹ میچز کھیل دی اس کی پچیس کی آیوریج تھی اس کی تو ٹیم میں جگہیں نہیں بنوئی تھی جہاں تک پوزیٹیو اپروچ کی بات ہے جو سارے کرے ہیں جو آپ نے بریک سے پہلے فخر زمان کا بھی ذکر کیا دیکھیں ڈیوڈ وارنر کیم انٹو دی آسٹریلین سائٹ اس کے بعد اس کو انہوں نے ورنڈے میں انڈکٹ کیا اور اس کے بعد وہ جا کے ٹیسٹ ٹیم آیا اور وہ جا کے ٹیسٹ ٹیم آیا اس نے پولٹیو ٹرکٹ بھی اس کو لے کر آیا اپروچ بھی ٹھیک ہی اسی طرح اس سے پیچھے چلے جائیں تو سعید انور نمبر چھے سے آیا تھا جو اس نے ڈیبیو کی تھی آسٹریلیا جا کے ایٹی ایٹ کی سیریز میں نمبر چھے سے آیا تھا کوئی کرنز کرتا تھا پھر اس کو پروموٹ کر کے نمبر ثری پہ لے گئے اوپنر لے گئے اور پاکستان کا ہسٹری میں میرے خیال ہے اس سے اچھا ٹیسٹ اوپنر آج تک نہیں آیا سر جس نے دیکھیں ہی ایڈ گولڈ ڈاکس آن پیر لیا تھا پھر آپ جائے سوریا پہ آجیں یہ بھی نیچے نمبر چھے سے آکے تو ہم فخر زمان کو کیوں اس نیگٹیو اپروچ میں لیتے ہیں کہ یہ اوپن نہیں کر سکتا ایک جو دو تین ٹیسٹ میں کھیلا اس میں ایٹی نائنٹی کیا بھی ہے چلے ایک مجھے پیچھے سے بار بار بریک کا کہہ رہے ہیں میں ذرا آتا ہوں واپس تو ان کی بات بھی کنٹینیو کرتے ہیں میں حسن بھائی سے بھی اس پر ان کا ویو لیتا ہوں کہ فخر زمان کو اگر آپ نہیں بھی کھلائیں اوپنر تو چلیں پانچ میں پر بھی کھیل سکتے ہیں کچھ پلئیرز ہوتے ہیں جو مختلف ڈیفرنٹ فارمیٹ میں ڈیفرنٹ پوزیشنز پر کھیلتے ہیں کیسے رزوان ہے کہیں اوپن کر رہے ہیں کہیں میڈل آرڈر کھیل رہے ہیں کہیں بارٹم میں آکے کھیل رہے ہیں واپس آتے ہیں بریک سے تو اس پر بات کرتے ہیں ویلکم بیک جی بریک پر جانے سے پہلے بہت زیادہ باتیں ہوگی میں چاہوں گے ذرا اب ونڈے ہمارے ہونے چاہ رہے ہیں اس پر بھی بات کر لیتے ہیں سارے مل کے کیونکہ بہت ہو گیا ٹیسٹ فریکٹ اب ہو گئی ریزائلٹ آ گیا چلیں کوئی ایک میک تو ریزائلٹ اورینٹڈ ہوا میں تو اس پہ خوش ہوں کہ چلیں ریزائلٹ اورینٹڈ میچ ہوا ہار جیت ہوتی ہے دو ٹیمز کھیلتی ہیں ایک نے ہارنا ہوتا ہے ایک نے جیتنا ہوتا ہے جو ہارتی ہے اس کے پر دس مسائل نکل آتے ہیں وہ چاہے آج آسٹریلیا ہوتی تو لوگ کہہ رہے ہوتے دیکھا کتنا غلط دیسیئن تھا تری فیفٹی ون پہ آپ نے ڈیکلیئر کر دی یہ کیا کیا پیٹ کمینز بیچارے کو تنقید کا نشانہ بنایا گا سر ونڈے آپ سارے لوگوں کا ایک ایک ویو اس پہ ہو جائے پہلے حسن بھائی سر ونڈے کی ٹیم آپ نے دیکھ لی کیا سمجھتے ہیں کمپیرٹیو بیتر ٹیم ہے ہماری آسٹریلیا کے ساتھ لڑنے کی احلیت رکھتے ہیں دیکھیں ٹیسٹ میچ تو ابھی ہو گیا ختم اگر اوہر حال دیکھیں اگر ونڈے کی ٹیم میں اگر پھر ریسپونسیبیٹی جو ہے وہ بابر آزم پہ آتی ہے اور پھر روزان پہ آتی ہے فکر زمان کو بھی اپنی جو مارڈن ریجٹ کل رہی ہے شارٹ اپ سیلیکشن ان کو چیز کرنا پڑے گا آگر 2020 اگر آپ بات کریں تو وہ ڈیفرین گیم ہے اگر سیورس سا گیم ہوگا وہ ڈیفرینڈ ہوگا لنبیننگ کے لیے سوش شکیل ہے ان کے پاس بیٹسن اس کے پاس بولنگ میں حالی سوک وابیس کمپیک کر کے آئیں گے مگر اس ٹیسٹ میچ میں جب جیتے ہیں تو وہ ڈیفرینٹلی سوڑا سا چینج نظر آئے گا اس لیے دوبارہ جو ہے وہ اٹیکنگ پوزیشن میں نظر آئے گی پاکستان کی وہی کمانڈنگ پوزیشن ہے جس پہ وہ ریلائبل ہیں بولرز چاہے ہوگئے اب پوسین جنیر ہیں کوئی مشرف جیسے الاؤنڈر ہیں تو یوٹلائز کرنا آنا چاہیے ان کو ڈیپینڈ ہو ہی کرے گا کہ پچس کس طرح کی بنے گی اور کیا سٹیند ہوگی پاکستان جو ہے یہ ونڈے میچز کس طرح سے کھیلے گا اٹیکنگ کھیلے گا یا پھر ڈیفنزیز کھیلے گا اچھا حسن بھی یہ بتائیں بولرز کا رول کتنا دیکھتے ہیں ونڈے میں بیٹنگ کا تو چلے آپ نے بتایا بولرز کا کیا رول دیکھتے ہیں حسن علی کا کیا رول ہو سکتا ہے شاہین کا کیا رول ہوگا فہین کی آپ نے بات کی ہے کیا رول ہوگا فاس بولر کا دیکھیں چار ریزنگز میں اب تک شاہین شاہ افریدی 32, 33, 28 اوڑ کرتے رہے ہیں مسلسلے ٹیس میچز ہیں اور جو موسم ہے کافی چینج ہوئے پاکستان گئے ہیں پر گرمی بھی ہے ہمیریٹی بھی کافی ہوتی ہے تو انجری بھی ہو سکتی ہیں آپ کے پاس ایک ہی اٹیکنگ بولر شاہین شاہ افریدی اس کے پاس حسن علی ہیں وہ بھی کافی دیر بعد انجری کے پاس واپس آئے تھے تو بولنگ سٹینڈ کو اپنا سٹرانگ کرنا پڑے گا جس طرح سے ایرن پرنچ جیسے کھیلتے ہیں اٹیکنگ کے لے رہے ہیں ان کے پاس لیکس دینے پر ایرن زمپا وہ بھی آئیں گے اور دیگر پلیئرز ہیں آسٹریلین مگر جو ابھی کلاس نظر آ رہی ہیں ان کی وہی پولیٹیف اور اٹیکنگ دونہ رہی ہے تو پاکستان کو بڑی اچھی کمانڈنگ پوشیشن میں بولنگز کرنی پڑے نہیں کیا کہتے ہیں فیصل بھائی نہیں صحیح کہہ رہے ہیں حسن سے میں اگری کروں گا آسٹریلیا جس طرح کرکٹ کھیلتی ہے تو وہ تو ہم سب کو پتا ہے لیکن بات پاکستان کی ہے تو پاکستان لانگر فارمٹ آف کرکٹ میں سمتائم پھر جاتا ہے لیکن شارٹر فارمٹ میں بہت اچھا رہتا ہے ٹیم کی فارمنگ بھی چینج ہو جاتی ہے شاداب اندر آ جاتے ہیں آپشنز آپ کے پاس بڑھ جاتے ہیں تو پاکستان پاکستان آئے ہم نے ورلڈ کپ پر بھی بہت اچھا ٹی ٹویٹی کھیلا اور جب فنشنگ پوزیشن آ جاتی ہے یا پریشر کنڈیشنز آ جاتی ہیں ہم پستے وہاں ہیں اذا میں سمجھتا ہوں پاکستان وہ ٹی ٹویٹی میں وونڈے میں ایج تو رہے گا وونڈے تھوڑا سا لونگر ہے لیکن ٹیم چینج ہے آسٹریلیا کی بھی چینج ہوگی پریشر لڑکے اندر آئیں گے پاکستان میں بھی چینجنگ ہوگی سو ایک ڈیفرنٹ کانٹیسٹ ہے کنڈیشنز سور تو ظاہرے ہم ہی کرتی ہیں ہماری ہوم کنڈیشنز ہیں لیکن کافی میچز کھیلی ہیں آسٹریلیا کے لیے اب تو خیر وہ بھی ڈیوز کی ہو کر ہیں کنڈیشنز کے لیکن دیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کی اپروچ کیسی رہی ہے بابر آزم کی لیڈرشپ کیسی رہے گی میچ ہارے ہوئے ہیں کافی پریٹسائز بھی ہوا پریشر میں بھی ہیں اب اس کو کیسے ہینڈل کریں گے اور کون سے رستے لیں گے مینجمنٹ کے ساتھ ملکے مینجمنٹ کا مینجمنٹ سے مراد ہے ٹیم مینجمنٹ کیپٹین ان سب کا ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے تب ہی ہم ایک سرٹن ڈیریکشن کی طرف جائیں گے ویڈ دی بلیف سٹرانگ بلیف تب ہی ہم چیزوں کو اور نتیجےوں کو یا ریزرٹس کو ہم چینز کر سکے کیا کہتے رسوان بھئی کیا کہنا چاہیے یہی جو فیصل بھئی نے کہا بلکل ٹھیک کہہ رہے دون دیکھیں ہمارا وہی problem ہے جو فیصل بھئی کہہ رہے تھے کہ longer format میں تو ہم بالکل ہی فسے رہے ہیں we are basically not at the same level of india and australia ہم england west indies اور city renka ویڈا سے complete چھوٹا format جب آتا ہے تو at least australia کے پاس بھی کم ٹائم ہے کوٹ لگانے کا اور ہمارے bowlers ہمارے batsmen you have some immigration when fachr comes in اور فہیم اشرب most probably پدا نہیں ہے کنی squad میں مجھے بھرکل زین سے نکلا ہوئے سر سعود شکیل ہے سعود شکیل ہے اور you need to play positive cricket اگلے ویگیس پہ بہت زیادہ بات ہوگی بہت شکریہ رضوان حیدر صاحب حسن رضا بہت شکریہ حسن بھئی آپ کا بھی موسیقی